بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نچے سجدے حالات ہیں اٹھارویں شات کا بیان ہے اور اس عبارت میں مطلب یہ ہے کہ سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ میں نانڈ میں بیٹھ جائے اور بدن کو دلہ چھوڑ دیتا کہ ہر ہر دل اس کی جگہ میں سیٹھ ہو جائے یعنی یہ سنت کا طریقہ ہے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اتنے دیر بیٹھنا کہ آزا و جوار ساکن ہو کر اپنی جگہ پر برقرار ہو جائے اور یہ کیفیت کم از کم ایک مرتبہ سبحانہ رب العلا کے انہیں تک باقی رہیں غیر اصحا کول یہ ہے کہ جب پیشنی زمین سے اٹھا لی پھر فوراً سجدہ میں چلا گیا تو بھی جہاز ہے لیکن یہ کیا ہے یہ غیر صحیح کول نہیں ہے والعود الیسجود والعود الیسجود اور لوٹنا سجدے کی طرح ہو بیا سجدے طرف تھے انہیں سجدہ کا بول اس عبارہ اس عبارت میں انیس سوے شرط کا بیان ہے اور اس عبارت کا مطلب صاحب مراقل فلاح نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح ہر رکت میں پہلا سجدہ فر ہے اس طرح دوسرا سجدہ بھی فرض ہے یعنی ہر رکت میں دو سجدے فرض ہیں اور قائدہ اخیرہ کرنا تشہود پڑھنے کی مقدار اور قائدہ اخیرہ کرنا تشہود پڑھنے کی مقدار اس عبارت میں قائدہ اخیرہ میں فرض کی مقدار کو بیان کر رہے ہیں چنانچہ قائدہ اخیرہ میں کمسکت اتنی دیر بیٹنا فرض ہے جس میں پوری اتحیات الفاظ کی تسخیر کے ساتھ جلدی سے پڑھی جا سکتی ہو وَتَخِرُ عَنِ الْأَنْكَانِ اور آخری قائدہ کو تمام ارکان سے مؤخر کرنا وَتَخِرُهُ اور آخری آخر میں کرنا کیا یہ قائدہ جو ہے آخری قائدہ جو ہے تمام ارکان سابق کتاب فرماتے ہیں کہ قائدہ اخیرہ کا تمام ارکان سے مؤخر کرنا ضروری ہے یعنی یہی اس کا موقع اور محل ہے وَأَدَاهُ مُسْتَقَيِّزًا مُسْتَيقِزًا وَأَدَاهُ هَا مُسْتَيقِزًا اور ان کا آدھا کرنا بیداری کی حالت میں دا پو پیدوری یعنی پویشکولی حالت شدہ کل پدا سے حالش دا طول ارکان چیتویش ہے سونے کی حالت میں ارکان نماز آدھا کرنا اسی بارت میں اکیس میں شرط کا بیان ہے سونے کی حالت میں ارکان نماز کی آدھائیگی مطاب بر نہیں رہازہ اگر پوری طرح سوتے ہوئے قرات یا بلکل گہرین ان میں رکو سجدہ اور قائد آخرہ کیا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں اثر انو ان کو جا کر ادا کرے اور آخر میں سجدہ ساہوہ بھی کرے رکو یا سجدہ کی حالت میں سو جانا اگر رکو یا سجدہ میں جاتے ہوئے اگر بیدار تھا پیر سو گیا اور بعد میں بیدار ہو کر سر اٹھایا تو نماز درست ہو گئی اس لیے کہ اصل فرض کی ادائیگی اپنے احتیار سے رکو سجدہ میں جانے اور اٹھنے سے ہو چکے و معرفت و کیفیت السلات و معرفت و کیفیت السلات اور نماز کے طریقوں کو پہچاننا و ما فیہا من الخسال المفروضہ تھی اور جملہ نمازوں کی مفروضہ صفات غلاء مرتع على وجہ یمیدہ من الخسال مسنونتیں اور ان کی مسنون صفات سے ممتاز کر کے پہچاننا یا نمازی کو اس طرح چیز کا علم ہونا کہ وہ فرض ہے یا سنت ہے و اعتقادو انہا فرض حتی لا يتنفل بے مفروض یا یہ اعتقاد ہو کہ نماز تمام نماز فرض ہیں تاکہ فرض نماز کی عوض نفل نہ پڑھ بیٹھے نہ پڑھ بیٹھے مثلا زہر کی نماز فرض ہے لیکن نمازی کو فرضیت کا علم ہی نہیں اب اس نے فرض کی نیت نہ کر کے نفل کی نیت باندھ کر نماز پڑھ لی تو زہر کا فرض ادا نہ ہوگا اور اگر اس کے برعکس کرے تو ہو جائے گی کیونکہ نفل بانیت فرض ادا ہو جاتا ہے و معرفت و کفیت صلات و ما فیه من الخسال مفروضتی على وجہ یمیدو من الخسال المسنونتی و اعتقادو انہا فرض حتی لا يدنفل بمفروض و دی المنزو طریقیز دکول و جملة طول المنزو مفروضا صفات نجا پڑی شکم صفات دیغے پی جانگالی کول دیم سوناتی نا اگر ممیز کول گوشی کول گوشی کول یقی پی جانگالی کول یعنی منز کبین کی تا دی دخشی علمی چی دای فرض منس کای سوناتی نفل یا دا اکی دای دای خیالی چی دا طول منزو جی کی فرضی زکا چی فرض منس پا عوزن نا دا سنو چی فرض منس پا زوین دای سوکی نفل وکی مثلا دا مس پا شین فرض دای کهی خود دا تا دا دی فرمان منس کبین که دا دای فرضیات ایلم نشتا ایسا دا 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 فرض پا زوی دا نفل نیات وکا بید دا مس پا شین منز نوشن اوکا چیر دا دا داو یعنی دا فرضی پا زوی دا سنوشن نفل نیات وکا غن نفل نیات وکا بید دا دا سر دای سنوشن نوشن خو ان کے علاوہ سنن ہیں بیا نوافل جو اجمالاً اعتقادوں کتے ہیں ان تمام نماز فرض ہیں تنبیح علامہ تحت بھی فرماتے ہیں کہ مسننف کی عبارت اپنے مقصود پانچویں نماز فرض ہیں اور ان کے علاوہ نوافل ہیں میں واضح نہیں بلکہ عبارت صراحتاً اس بات کا فائدہ دے رہی ہے کہ نماز میں کون سے چیز فرض ہے اور کون سے سنت فرق رہا حالانکہ یہ مقصود نہیں لے یعنی نمازی کی نماز کیلئے صحیح ہونے کیلئے بات ضرور ہیں کہ وہ یہ جاننے کی جاننے کی کون سے چیز فرض ہے اور کون سے سنت لہذا جو مقصود ہے وہ عبارت سے واضح نہیں ہے اور جو واضح ہو مقصود نہیں اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ما فیہ من الخسال المفروضت اس عبارت میں فیہ زمیر کا مرجع ما فی جملت الصلاة اور مطلب یہ ہے کہ جملہ نمازوں کی مفروضہ اور صفات کوئی ان کی مصنون صفات سے ممتاز کر کے پہچاننا یعنی امتیاز کرنا کی کون سے فرض ہے اور کون سے سنت ہے مثلا فجر کی دو رکعت سنت ہیں اور دو فرض والارکان من المسکرات لدوام سیحتها والارکان من المسکرات اربعات اور ارکان اور ارکان اور مسکرہ امور میں ارکان چاہی ہیں القیام و قیام کرنا والخراط اور قراط کرنا والرقوع اور رقوع کرنا والسجد اور صدہ کرنا وقیلہ وقیلہ قعود الاخرہ اور صدق والسجد اور استقرنا وقیلہ القعود الاخرہ اور کہا گیا ہے کہ قائدہ اخیرہ مقدار تشہد اخیرہ اتحیات پڑ سکنے کی مقدار بھی فرض ہے اتحیات پڑ سکنے کی اور باقی جتنی بھی چیزیں وہ شرط ہیں بعض تو شرطیں شرطیں نماز کی شروع کرنے کی صحت کیلئے ہیں اگر وہ نہ ہوں تو نماز شروع کرنا ہی صحیح نہ ہوں اور وہ شرطیں ہیں اور وہ شرطیں وہ ہیں جو نماز سے خارج ہیں اور ان کے علاوہ وہ شرط ہیں جو دوام صحت کیلئے اگر وہ ہوتی رہی تو نماز آخیر تک صحیح رائے گی رائے گی ورنہ ٹوٹ جائے گی او پدام ذکر کڑی شائع شے چارے شے اب امر شے سلیر شاینا قیام کا والرکو و سجدے دت شید دیو جی دت شیدی چار دا چار ارکان دی او چا بیلی دی چھے قائدہ آخیر یعنی آخیر آتا حیات پڑھلی آغا رسا دا شاید آغا میکدار فردہ دین آلواج سامرا یا شاینا دی آغا شرطینا دی او زنا شرطینا دیل منزو دی شرکاولی دی پرا ساہی کدیل شرکاولی دی پرا تشایی دا ساہی دی یعنی ساہی کولی پرا دیل منزو شرکاولی پرا تشایی دا ساہی دا ساہی دا صاحب اکتاب فرماتے ہیں کہ مقبل میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے ارکان صرف پانچ ہیں ایک قیام دو قیرات تین رقوع چار سجدے پانچ قائدہ آخیرہ مقدار تشہود اور ان کے علاوہ باقی شرائط ہیں باس تو ایسی ہیں کہ جو نماز کی ابتداء کرنے کی صحت کے لئے ہیں اور بعض دوام صحصالات کے لئے ہیں پوری عبادت کی تفصیل اس طرح ہے کہ نماز کے فرائض یہ ہیں تحریمہ تعلیمات ذکر جسے اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا قیام فرض واجب اور نظر کی نمازوں میں کڑا ہونا فرض واجب اور نظر کی نمازوں میں کڑا ہونا تین کیارات یعنی فرض نمازوں کی دو راقتوں اور سننن و نوافل اور وطر کی ہر راقت میں قرآن قریمہ کی کوئی آیات پڑھنا چار رقوع کرنا پانچ سجدے کرنا چش تشہود پڑھنے کے بقدر قیادہ آخیرہ میں بیٹنا علامہ زیباز آیامہ کے نزدیک نماز کے عوال میں تعادل اتمنان اور اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا بھی فرض میں شامل ہیں اور نماز کی صحت کیلئے اکول سات شرطیں ہیں جن میں نماز جن کا نماز کے شروع کرنے سے پہلے تمام کرنا ضروری ہے ایک حدث اکبر جنابات اور حدث اظہر سے پاک ہونا نماز کے بدن کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا نمبر تین ستر ڈانکنا مرد کی ناق سے لے کر گھٹنے تک اور ازاد عورت کے لئے چہرہ ہتے لیں اور قدم چھوڑ کر بھکایا پورا بدن چھپانا نمبر چار کی بے کی طرح فروف کرنا پانچ نماز کا وقت ہونا نمبر چھے نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کرنا ساتھ تک بیر تحرمہ کے نا اور بعض شرطیں ایسی ہیں جو دعا میں صحت نماز کیلئے ہیں مثلا حاجہ حالتی قیام میں کی رات کرنا نمبر دو کی رات کے بعد رکو کرنا نمبر تین رکو کے بعد سجدہ کرنا نمبر چار تمام آرکان بیداری کے حالت مہندہ کرنا تو یہ باب جو تھا وہ آرکان اس باب کو جو ہے وہ نام دیا گیا تھا اس باب کی آخری جو تھی آخری سبق تھا باب و شروط سالات و آرکان آخری سبق تھا تو یہ اس باب کو احتیتام ہو گیا اس کے بعد جو نیا اب باب شروع ہو رہا ہے وہ جو نیا فصل ہے انشاللہ اس کل سے پڑھنا شروع کریں گے ğaچگلی با سٹا 1972 آرکان آخری سپ ہر ٹا آخری سپ qu COM